پہلے ہم پہلی گزل کی تشریح کرنی شروع کریں گے اور اس کے بعد دوسری ولی کی پہلی گزل جو ہے یہ ہماری تدریسی کتاب کے صفحہ 112 پر ہے آپ سبی بچیاں کتاب کھولیں اور صفحہ نمبر 112 نکالیں پہلی گزل کا پہلا شیئر جسے ہم مطلع کہتے ہیں وہ یہ ہے بے وفائی نکر خدا سونڈر جگہ حسائی نکر خدا سونڈر یہ گزل بہت ہی آسان ہے اتنی دقیق الفاظ میں نہیں ہے یہ آپ آسانی سے سمجھتے ہیں لیکن ایک چیز ہے اس میں یہ دکنی رنگ ہے اس گزل کا رنگ دکنی ہے یعنی ایک الفاظ اس میں دکنی استعمال کر گئے ہیں خدا سون کے معنی ہیں خدا سے اسی طرح جگ مینز دنیا جگہ حسائی اس کا مطلب ہے دنیا کا حسنا بے وفائی نکر خدا سونڈر جگہ حسائی نکر خدا سونڈر ولی محمد ولی دقنی اپنے محبوب سے کہتے ہیں اے میرے محبوب میں نے آپ سے وفا کی ہے اور وفا کا تقاضی یہ ہے کہ آپ بھی وفا کریں لیکن بند قسمتی یہ ہے کہ آپ وفا کے بدلے بے وفائی کا ثبوت دیتے ہیں ولی محمد ولی دقنی اپنے محبوب سے کہتے ہیں میرے محبوب میں نے آپ سے وفا کی اور وفا کا تقاضی یہ ہے کہ آپ بھی وفا کریں لیکن بند قسمتی یہ ہے کہ آپ وفا کے بدلے بے وفائی کا ثبوت دیتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے اس سے لوگوں کو ہم پر ہسنے کا موقع ملتا ہے وہ ہمارے محبت کا مزاق اڑاتے ہیں اور وہ ہم پر تنز کستے ہیں آپ پر بھی فکرے کسے جاتے ہیں اور میری محبت کا بھی مزاق اڑایا جاتا ہے میرے محبوب اگر آپ کو میرا ڈر نہیں لوگوں کا ڈر نہیں کسی کا ڈر نہیں کم از تم خدا کا ڈر تو دل میں رکھو میں نے آپ سے محبت کی ہے محبت کا تقاضی یہ ہے کہ آپ ہی محبت کی نظر سے مجھے دیکھیں آپ ہی محبت کا ثبوت دیں دوسرا شئر ہے جدائی میں زندگی مشکل اور یہ ممکن ہے یہ کسی بھی قسم کی جدائی ہو یہ ماں بیٹے کی جدائی ہو باں بیٹے کی جدائی ہو بہن بائی کی جدائی ہو کسی بھی قسم کی جدائی ہو جدائی میں انسان زندگی زندہ لاش بن کر انسان جیتا ہے اور جدائی آسان نہیں ہوتی ہے جدائی میں زندگی مشکل ولیت اپنے محبوب سے کہتے ہیں میرے محبوب تیرے بنا میرا زندہ رہنا ناممکن ہے مشکل ہے میں تیرے بنا زندگی کا ایک لمحہ بھی نہیں گزار سکتا آ جدائی نہ کر میرے محبوب اب میرے پاس چلے آپ دھوریاں مٹا ڈالو آپ وصل کہتے ہیں ملنے کو وصل کہتے ہیں ملنے کو آ کے یہاں مانے ہیں وصل کے بھی آ جا اصل میں آ کا مطلب ہے یہاں آ جا میرے محبوب اب چلے آ آ جدائی نے کر آپ میرے پاس آ اور جدائی کو ترجیح نہ دے خدا سنڈر اگر آپ کو کسی کا ڈر نہیں ہے تو خدا کا ڈر اپنے دل میں رکھو اسوں جو آشنائی ڈر کر ہے میرے محبوب گیر سے جو آپ نے رشتہ قائم کیا ہے کس بات پر کیا ہے دھر کی وجہ سے کس بات کا ڈر شاید گیر نے آپ کو دھمکایا ہے ڈھرایا ہے کس قسم کی دھمکی ہے جہاں دھمکی ہوتی ہے وہ رشتہ قائم نہیں رہتا ہے اس رشتے کو سبات نہیں ہوتا اس رشتے کو دوام نہیں ہوتا وہ رشتہ پیار کا نہیں ہوتا اسوں جو آشنائی ڈھر کر ہے میرے محبوب جو آپ نے میرے رکیب سے ڈھر کر تابق جوڑا ہے وہ آشنائی کسی کام کی نہیں ہے وہ آپ کا قدردان نہیں ہے وہ آپ کی محبت کو نہیں سمجھ سکتا کیونکہ وہاں دھمکی پر رشتہ قائم ہوا ہے اور یہاں محبت پر رشتہ قائم ہے اسوں جو آشنائی ڈھر کر ہے آشنائی نکر کتہ کر اس تابلک کو اس رشتے کو کٹ آشنائی نکر وہاں خدا سنڈر کیونکہ میں آپ سے محبت کرتا ہے وہ آپ کو دھمکی دیتا ہے آپ خود ہی اندازہ لگا لیجئے رشتہ کہاں مناسب اور مباہ ہے وہاں یا یہاں اگر آپ کو خدا کا ڈر ہے تو آپ کو وہاں رشتہ قائم میرے رکیب میرے گھر میرے دشمن کے ساتھ نہیں رکھنا چاہیے آرسی دیکھ کر نخو مغرور آرسی کہتے ہیں آئینے کو آرسی کہتے ہیں آئینے کو جب بھی کوئی خوبصورت انسان اپنا چہرہ آئینے میں دیکھتا ہے تو اس کو گھرور آ جاتا ہے وہ خوش ہوتا ہے کہ میں سب سے زیادہ خسین ہوں کہتے ہیں میرے محبوب اس میں کوئی شک نہیں ہے آپ بہت ہی خوبصورت ہیں بہت ہی خسین ہیں ہم اس کی دعا دیتے ہیں ہمیں اس کا احساس ہے اور شدد سے ہے لیکن آپ کو کس نے یہ حق دیا ہے کہ آپ آئینہ دیکھ کر آپ نے آپ پھر گھومنٹ کریں آپ نے آپ پھر گھرور کریں اور آپ نے برابر کسی کو سمجھے ہی